ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے دین کا ہے ہی نہیں ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوں نماز روضہ حج زکاة کا تقادہ ہو اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں عیدے منائیں جمعہ پڑھیں قربانیہ دیا کریں عیدالعظہ میں بچے کا حقیقہ کریں مردے کو دفنائیں کفنائیں شادی ہو تو عجاب و قبول کرائیں پھیرے نہیں ڈلوائیں گے بھئی یہ ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے مذہب دین نہیں ہے یہ دین کا تصور ہی نہیں ہے ہم اتنے خودر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کے اقامت کا تصور دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے دینوں سے نکل گیا دین میں ہے ہی نہیں علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ تو اجنبی سی بات ہے انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا کریمن اللہ ہمارا ہوگا سی ہار پی سی ہماری ہوگی سیویل لہ ہمارا ہوگا نظام ہمارا ہوگا ہاں نماز پڑھ سکتے ہو روزہ رکھ سکتے ہو ہمیں کوئی تم سے تمہارے مذہب سے کوئی دشمن ہی نہیں بلکہ انگریز نے تو بڑی ریائت کی تھی اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاؤز بھی اپنی برزی سے جیسے چاہو تیہ کرو آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاؤز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاؤز استیار کر دی اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا تا ترک نے اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم میں کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے اور حال یہ ہے کہ فیملی لاؤز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں رومن لاؤز سے اخص کر رہے ہیں فیملی لاؤز اپنے یہ ان کا حال ہے کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس ہے تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ و قال رسول یا مدرسہ چلا لیں بارہ انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی کم سے کم علماء نے وہ پوزشنیں جو ہے وہ پر کی ہیں ایک دھاچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کی خدمات ہیں لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی اسی کو ہم ذہنن ریکنسائل کر چکے ہیں بس اسلام یہی ہے نہیں اور آج میں آپ کو بتا دوں امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں جب بش کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں صحیح کہتا ہے سچ کہتا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں تم یہاں آئے تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی سینگوگ یہودیوں کا خریدہ اور مسجد بنا لی ہم نے کبھی روکا تمہیں تم نمازیں پڑھتے ہو ہم نے روکا روزیں رکھتے ہو ہم نے روکا بلکہ رمضان میں وائٹ آوز میں ایک افتاری بھی دے دیتے ہیں تمہیں سریمونیل تمہاری عیدیں بقرعید ہیں ہم کو مومنیٹیو سٹیمز جاری کر دیتے ہیں یہ عید کا جو ہے داک کا ٹکٹ ہے اور یہ بقرعید کا ہے تو مذہب سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اسلام کا سیاسی معاشی اور سماجی نظام ناظنگ ڈوئنگ نظام ہمارا ہوگا اور سمجھ لیجئے یہ تاریخ نے پورا سرکل ایک گھیرہ پورا کر لیا ہے وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہیں کس شان سے نکلا تھا اسلام اور آج بلکل ریورس ہو گیا ہے معاملہ اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں سینئر مسلمان ہیں ہمارے حقوق زیادہ ہیں تم نیو کمرز ہو نو مسلم ہو تمہارے حقوق نہیں بلکل برابر یہ نہیں تو اسلام کی بالہ دستی قبول کرو چھوٹے ہو کر رہو ہاتھ سے جزیہ پیش کرو یوت الجزیہ کا یدیم وہم ساغرون پھر تم یہودی رہو مذہب کے طور پر نظام ہمارا ہوگا دین حق کا وہ غالب ہم نے کرنا ہے محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لئے ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں مجبور ہیں لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کریں تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے لہذا کیا کہتے تھے ایمان لے آؤ برابر کے ہو جاؤ گے نہیں تو رہو تم عیسائی رہو یہودی رہو مجوسی رہو ابھی شروع میں ان تین سے معاملہ چھا رہا لیکن اسلام کی بالہ دستی نظام ہمارا ہوگا باقی تم نیچے رہو اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی یہی بات تھی کہ نہیں آج وہی بش کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا اس نظام کے نیچے تم رہو مسلمان رہو ہندو رہو عیسائی رہو کچھ رہو یہ بالکل برقس قیفیت ہو گئی تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہن غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاقیدی حدیث کبھی ممبر سے نہ سنائی گئی نہ کبھی سنی گئی اس لیے کہ یہ اس عمل کا نام ہے جو دیر کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی